بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ابن اتاش امام غزالی عمر خیام حسن بن سبا اور نظام الملک توسی کے اہد کا ایک خون آشام قصہ اپیسوڈ ٹو آج دن بھر محروع اداس رہی تھی جامعہ میں بھی اس کا دل نہیں لگا تھا آج شیخ نظامی جامعہ تل راشدات میں آئے ہی نہ تھے دراصل بصیر الملک نظامی بامیان کے تمام مدارس کے رئیس تھے وہ ہر مدرسے کی بڑی جماعتوں کو منطق اور فلسفہ اور حدیث اور فقہ کا درس دیا کرتے تھے محروع کا خیال تھا کہ وہ بصیر الملک کے ساتھ بات کر کے اپنے دل کا بھوجھ حلکہ کر لے گی لیکن آج رئیس مدرسہ بصیر الملک نظامی غیر حاضر تھے محروع اور بھی اداس ہو گئی دوپہر کے قریب وہ گھر لوٹی تو اس کے باپ کا پیغام اس کا منتظر تھا ملازم نے محروع کو بتایا کہ اس کے باپ نے اسے باقی دن کہیں نہ جانے کا حکم دیا ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ آج ان کے گھر کچھ مہمان آنے والے ہیں مہمانوں کا ذکر سن کر محروع چونک سی گئی یقیناً یہ کوئی اہم مہمان تھے جن کی خاطرداری کے لیے خصوصی طور پر محروع کو پابند کیا گیا تھا اور پھر گروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے محروع کے والد مقبول الدین بیگ دو مہمانوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے محروع اس وقت بالا خانے کی گھڑکی میں موجود تھی شکل و صورت سے آنے والے مہمان سرکاری اہلکار دکھائی دیتے تھے محروع کا تمام تر تجسس کافور ہو گیا وہ دن بھر آنے والے مہمانوں کے متعلق سوچتی رہی تھی لیکن اپنے باپ کی طرح کے سرکاری اہلکاروں کو دیکھ کر اس کا مو بن گیا اس نے اپنے حصے کا کام نمٹا لیا تھا مہمانوں کے لیے تین چار قسم کے خانے اور قیام کا مکمل بندوبست اس نے اپنی نگرانی میں کروایا تھا چنانچہ مہمانوں کی شکل و صورت دیکھتے ہی وہ بیزاری سے اپنے کمرے کی جانب چل دی اب اس کے ذہن میں ایک بار پھر لائتس لاما کا بھوت گردش کرنے لگا کچھ ہی دیر میں اسے مہمانوں کا آنا بھول گیا اب اسے صرف لاما یاد تھا لاما کی گہری اور کچھ کہتی ہوئی آنکھیں محروع کے دل و دماغ کے ساتھ چپک گئیں وہ اپنے بستر پر دراز ہو گئی اور نہ جانے کب تک ایک ہی کروٹ لیٹی آج صبح کے واقعات پر گور کرنے لگی کئی ساعتیں اسی طرح گزر گئیں مان اسے وقت گزرنے کا احساس ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی وقت فیل حقیقت بہت زیادہ گزر چکا تھا غالباً رات کا پہلا پہر ختم ہونے والا تھا نہ جانے کیا سوچ کر محروع نیسا اپنے کمرے سے نکلی اور اپنے باپ کے کمرے کی طرف چل دی لیکن ٹھیک اس وقت جب وہ اپنے باپ کوتوال شہر مقبول الدین بیک کے کمرے کے سامنے پہنچی تو ٹھٹک کر رک گئی اسے محسوس ہوا جیسے کچھ لوگ کمرے کے اندر بیٹھے دھیمی آواز میں باتیں کر رہے ہوں محروع اپنی تجسس پسند طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور تمام اخلاقی قوائد کو بلائے تاک رکھتے ہوئے اس نے کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگا دیئے تھوڑی دیر تک وہ کچھ سمجھ نہ پائی لیکن پھر اسے سب کچھ صاف صاف سنائی دینے لگا اس کا باپ کہہ رہا تھا میں تم لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں اس کوئی نہ کوئی شخص بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا جاتا ہے میں خود بہت پریشان ہوں میں نے کئی مرتبہ سلطان معظم کو خطوط لکھے لیکن کوئی جواب نہیں آیا اب آپ بتا رہے ہیں کہ باطنیوں کا کوئی سرگناہ بامیان میں سرگرم عمل ہے یہ تو اور زیادہ پریشانی کی بات ہے آپ ہی بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے یہ محرون عیسیٰ کے باپ کوتوالے شہر مقبول الدین بیک کی آواز تھی اگلے لمحے ایک مہمان کی آواز ابری آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ صرف یہ کریں کہ شیخ مسیر الملک نظامی کی کڑی نگرانی کروائیں تو کیا شیخ بھی اسمائلی ہیں یہ محرون کے باپ کی آواز تھی جس کے فوراں بعد پھر وہی شخص بولا نہیں مسیر الملک ایک سچے مسلمان ہیں ان کی نگرانی اس لیے ضروری ہے کہ حسن بن سبا کے فیدائی ان کے قتل کے درپے ہیں آپ کو تو معلوم ہے کہ عظیم عالم اور مدبر وزیر نظام الملک توسی کا قتل بھی فیدائیوں نے کیا تھا ہم نہیں چاہتے کہ شیخ توسی کے قابل شاگرد بصیر الملک بھی ان قاتلوں کے کھنجر کا نشانہ بنے ہمیں خصوصی طور پر آپ کی طرف یہی ہدایات دے کر بھیجا گیا ہے محرون کو اپنے باپ کی آواز پھر سنائی دی آج صبح آپ کا پیغام ملتے ہی میں نے شیخ نظامی کو مدارس کا دورہ کرنے سے روک دیا شیخ آج اپنے گھر پر رہے اور مجھ پر سخت ناراض رہے وہ بار بار پیغام بجواتے رہے کہ آخر میں نے انہیں کس جرم میں نظر بند کرنے کا حکم دیا ہے اب محرون کی سمجھ میں آیا کہ آج اس کے استاد بصیر الملک نظامی مدرسہ کیوں نہ آئے تھے محرون کے لیے ان مہمانوں کی گفتگو بے حد چونکا دینے والی تھی اس نے باطنیوں کے بارے میں سن رکھا تھا لیکن وہ یہ نہ جانتی تھی کہ باطنیوں کی زیر زمین سرگرمیاں ایران اور خوراستان کے تمام علاقوں حتہ کے بامیان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں اس نے اپنے نساب میں باطنیوں کے نظریات بھی پڑھ رکھے تھے اور وہ حسن بن سبا کے نام سے بھی اچھی طرح واقف تھی لیکن یہ جان کر اسے بے حد رنج پہنچا کہ اس کے قابل اور محترم استاد شیخ بصیر الملک نظامی کے قتل کیے جانے کا حکم بھی باطنیوں نے جاری کر دیا ہے محرون کے جسم میں غم و گصے کی لہریں دوڑ گئی شیخ نظامی کے قتل کی بات سننے کے بعد وہ مزید کچھ سننے کی تاب نہ رکھتی تھی چنانچہ اس نے وہاں کھڑے رہنا بیکار سمجھا اور واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی اب اس کو قراختائی نوجوان لائت اسلامہ بھول چکا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا کوتوالے شہر باپ اس کے استاد کی جان کو بچا سکتا تھا محروب استر پر لیٹے لیٹے پیچو تاب کھانے لگی نیند اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی وہ اس انتظار میں تھی کہ اس کا باپ فارغ ہو اور وہ اپنے محترم استاد کی سلامتی کے بارے میں کوئی بات کرے لگ بگ ایک گھنٹہ مزید گزر جانے کے بعد محروب کا باپ مقبول الدین بیگ مہمانوں سے فارغ ہوا محروب اپنے بستر پر لیٹے لیٹے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سن کر یہ جان گئی کہ اب اس کا باپ مہمانوں سے فارغ ہو چکا ہے اسے معلوم تھا کہ اتنی دیر گئے اس کا باپ محروب کے کمرے کی طرف نہیں آئے گا وہ یہی سوچے گا کہ محروب سو چکی ہوگی چنانچہ وہ خود ہی اٹھی اور اپنے باپ کے کمرے کی جانب چل دی مقبول الدین بیگ ملک کے موجودہ حالات سے بہت پریشان تھا وہ اپنے کمرے کے فرش پر ٹہل رہا تھا محروب کمرے میں داخل ہوئی لیکن اس کے باپ کو خبر تک نہ ہو سکی چند ثانیے منتظر رہنے کے بعد محروب نے از خود بات کا آغاز کیا ابباجان آپ پریشان دکھائی دیتے ہیں کیا بات ہے مقبول الدین بیگ نے چونکر دروازے کی جانب دیکھا جہاں اس کی اکلوتی اور لاتلی بیٹی محروب کھڑی تھی محروب تم؟ تم کب آئی؟ ابھی حیرت ہے مجھے تمہارے آنے کا پتہ ہی نہیں چل سکا اسی لئے تو میں نے پوچھا ہے آپ پریشان دکھائی دیتے ہیں مقبول الدین بیگ واقعی پریشان تھا وہ باطنیوں کی زیر زمین سرگرمیوں سے آجز آ چکا تھا لیکن وہ کوتوالے شہر تھا اور اپنے فرض کو نبھانا اچھی طرح جانتا تھا وہ اپنی کوتوالی کی سرکاری باتیں اپنی بیٹی کو بتا کر اسے خامخہ پریشان نہ کرنا چاہتا تھا چنانچہ وہ مسکرا دیا ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں تو بالکل ہی پریشان نہیں ہوں لیکن محروب کہاں ماننے والی تھی وہ جھٹ سے بولی ابباجان میں نے اتفاق سے آپ کی کچھ باتیں سن لی ہیں میں نے تجسس کر کے اچھا نہیں کیا میں آپ سے شرمندہ ہوں لیکن سچ تو یہ ہے کہ اپنے محترم استاد شیخ نظامی کے بارے میں سن کر میرے تن بدن میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے ابباجان آپ تو کوتوالے شہر ہیں کیا آپ میرے استاد کو باطنی قاتلوں سے بچا نہیں سکتے مقبول الدین بیک کو اپنی بیٹی کا یوں سنگن لینا پسند نہیں آیا تھا لیکن وہ کچھ نہ بولا اس نے خود ہی تو محروب کو لادلہ کر رکھا تھا مقبول الدین نے اپنی بیٹی کو بڑے نازوں نعم کے ساتھ پالا تھا محروب ابھی بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں چل بسی اور بیٹی کی محبت میں مقبول الدین نے دوسری شادی بھی نہ کی وہ ایک بلند کردار افسر تھا اس کی وجہ سے بامیان میں ہمیشہ امن و امان رہا تھا لیکن محمد بن ملک شاہ کی حکومت کے آگاز سے لے کر اب تک پوری سلجو کی سلطنت کے لیے ایک ہی مسئلہ درپیش رہا تھا اور وہ تھا باطریوں کی ریشہ دوانیوں کا مسئلہ حسن بن سبا نے جب سے قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنایا تھا اس کے فدائیوں کی قاتلانہ سرگرمیاں نکتہ یا رج کو چھونے لگی تھی اور اب تو یہ سلسلہ پھیل کر بامیان تک آ پہنچا تھا مقبول الدین بیگ بامیان کا کوتوال شہر تھا اور جب سے اسے سلطان محمد بن ملک شاہ کے جاسوسوں نے یہ خبر دی تھی کہ اب فدائیوں کے اگلے اہداف بامیان میں متین کیے گئے ہیں مقبول الدین کی نیندے اڑ گئی تھی اس نے محرو کی بات سنی تو تھوڑا سا چونکا لیکن ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پا لیا اور کسی قدر تشفیہ میز لہجے میں محرو سے کہنے لگا بیٹی تم چندہ فکر مت کرو میرے سپاہی گلی گلی میں متین ہے میری نظروں سے اس شہر کا کوئی آدمی پوشیدہ نہیں بصیر الملک میرے لیے بھی محترم ہے ان کی حفاظت میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر کروں گا باطنیوں میں اتنی حمد نہیں کہ ان کے فدائی بامیان کے کسی شہری کو نقصان پہنچا سکیں تم مطمئن رہو اور اب جا کر سو جاؤ اور ہاں اس طرح کان لگا کر کسی کی باتیں سننا بہت بری عادت ہے لیکن محرو اپنی جگہ سے نہ ہی لی بے شک کوتوالے شہر کے موز سے فوجداری انتظامات کا ذکر سن کر اس کی خاطر خواہ تسلی ہو گئی تھی لیکن نہ جانے کیوں وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی کچھ دیر توقف کے بعد محرو بولی آج بسیر الملک مدرسہ بھی نہیں آئے ہاں میں نے خود انہیں روکا تھا تو کیا اب وہ مدرسہ نہیں آئیں گے نہیں ایسی بات نہیں میں کل سے ان کی حفاظت کے لیے چند ماہر سپاہی مقرر کر دوں گا محروہ پوری طرح تسلی حاصل کر چکی تھی اس نے جانے سے پہلے اپنے باپ سے پوچھا اباجان میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا آپ کے مہمانوں کو پسند آیا محروہ کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ یک یک مقبول الدین بیگ کا آسابی تناؤ جاتا رہا اس نے پیار بھری مسکراہت کے ساتھ محروہ کی جانب دیکھا اور پھر چند قدم چھڑ کر اپنی بیٹی کے نزدیک آ گیا اب وہ اپنی لادلی بیٹی کے چہرے کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں تھام کر ایک شفیق باپ کے لہجے میں بولا بیٹا تمہارا کھانا بہت اچھا تھا مہمانوں نے بہت تعریف کی یہ کہتے ہوئے مقبول الدین بیگ نے اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسا لیا تم گھبراو مت تمہارے استاد کو کچھ نہیں ہوگا میں ہوں نہ جب تک میں ہوں تم ان کی سلامتی کی فکر چھوڑ دو اب محروہ کو اپنے باپ کے لہجے میں شفقت اور آسودگی محسوس ہوئی تو وہ مچل گئی اور اپنے باپ کے سینے سے جا لگی ابباجان آپ کو ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ بلکل نہیں کہتے حالانکہ انشاءاللہ کہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن حکیم میں دیا ہے مقبول الدین بیگ کا سینہ خوشی سے بھر گیا اس کی بیٹی قرآن و حدیث کی عالمہ بن چکی تھی اس نے کسی قدر خفت بھری مسکراہت کے ساتھ کہا اہو میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میرے گھر میں اب بصیر الملک نظامی کی ایک قابل شاگرد بھی رہتی ہے معاف کرنا بیٹی آئندہ میں کچھ بھی کہتے ہوئے انشاءاللہ ضرور کہوں گا محروو کھل کھلا کر ہنستی بیٹی کی ساتھ پیار کی دو باتیں کرنے کے بعد مقبول الدین کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا محروو اپنے کمرے کی طرف واپس جانے لگی تو مقبول الدین نے اسے روکا ارے ہاں محروو مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا اپنی پریشانی میں میں تو بھول ہی گیا جی فرمائیے محروو آسو وہ کون اجنبی شخص تھا جو تمہیں بدوں کی بستی کے پاس ملا ایک مرتبہ تو محروو کے پیروں تلے زمین تھر رہا گئی یہ کیا یہ کوتوالے شہر تو فی الحقیقت بہت زیادہ باخبر ہے اگر شہر سے باہر نیچے وادی میں آنے والے بدوں کے کسی مہمان کی خبر اس سے پوشیدہ نہیں تو پھر سچ مجھ شیخ نظامی کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا اپنے باپ کی کارگردی دیکھ کر بیٹی کا سینہ فخر سے پھول گیا وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی وہ کوئی نوجوان لامہ ہے آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ بدمت مذہب کیا ہے میں نے اس کے ساتھ باتیں کی میں نے اسے خود عذیتی کے عمل سے روکا تو اس نے مجھے اسناشریوں کا حوالہ دے کر لا جواب کر دیا وہ بے حد ذہین اور اپنے مذہب کا عالم ہے اپنے مذہب کے علاوہ وہ باقی مذہب کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے ہماری ملاقات بہت دلچسپ رہی بیٹی کی بات سن کر مقبول الدین حیران ہوا اچھا وہ اتنا ذہین ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے ایک بار ملنوں اگر وہ مسلمانوں کے بارے میں اتنا جانتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ لامہ کے روپ میں کوئی اور ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی باطنی قاتل بھیس بدل کر بامیان کے مضافات میں آٹھہ رہو ہو سکے تو تم کل صبح اس سے ایک بار پھر مل لینا اس سے گھر آنے کی دعوت دو کل رات ہم اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے اس طرح اس کی حقیقت جاننا مشکل نہ رہے گا مہرو اپنے باق کی ذہانت کارگردگی اور قوت تفتیش دیکھ کر شجدر رہ گئی وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس کا باپ اتنا بڑا سراغ رسان اور افسر ایک ہوتوالی ہے مقبول الدین اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر محزوز ہو رہا تھا وہ مسکراتا رہا مہرو مخاطب ہوئی اباجان سچ بتاؤں آپ کمال کے آدمی ہیں آج آپ کی بیٹی آپ کو مان گئی پھر اس نے شرارت آمیز لہجے میں کہا لیکن یہ بھی تو دیکھئے آخر باپ کس کے ہیں مقبول الدین کھل کھلا کر ہنس دیا مہرو نیسا نے پھر بات کی ٹھیک ہے میں کل صبح اسے یہاں آنے کی دعوت دیتی ہوں مجھے امید ہے وہ آسانی کے ساتھ میری دعوت قبول کر لے گا مقبول الدین بیگ کتنا بڑا سراغ رساں تھا یہ اندازہ اس کی بیٹی نہ لگا سکتی تھی اگلی شام جب لائت اسلامہ مقبول الدین بیگ اور مہرو نیسا کے ساتھ دستر خان پر تھا اس وقت ان تین افراد کے علاوہ ایک چوتھا شخص بھی وہاں موجود تھا یہ مقبول الدین بیگ کی ایک خاص چال تھی اور اسی چال کے ذریعے وہ آن واحد میں لائت اسلامہ کی حقیقت جان سکتا تھا کیونکہ یہ چوتھی شخصیت بصیر الملک نظامی کی تھی اگر لائت اسلامہ حسن بن سبا کا فدائی ہوتا تو بصیر الملک سے تعرف حاصل کرنے کے بعد اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کا تجسس ہی یہ جاننے کے لیے کافی ہوتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہی تفتیشی نکتہ سوچ کر کوتوالے شہر نے اپنے دستر خان پر بصیر الملک کو بھی دعوت دے ڈالی یہ ایک طرح سے خطرناک کام بھی تھا کیونکہ باطنی قاتل جنہیں عرف عام میں فدائی کہا جاتا تھا کسی کی جان لیتے وقت آؤ دیکھتے تھے نہ تاؤ وہ تو ہزاروں کے مجمع میں بھی اپنے حدف پر کھنجر کے پیدر پہ وار کر کے اس کی جان لے لیتے تھے دراصل فدائی اس جنت میں دوبارہ جانے کے لیے بیتاب ہوتے تھے جو قلعہ الموت میں حسن منصبہ نے بنا رکھی تھی جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی اور حسین و جمیل ہوریں اہلِ بہشت کا دل بہلاتی تھی ایک فدائی کو تیار کرنے کے لیے اسے ہشیش ملا شربت پلایا جاتا جسے پی کر وہ جنت کے ماحول کو سچ مچ حقیقی سمجھنے لگتا اسی طرح کا ایک شربت پلا کر اسے دوبارہ جنت سے نکالا جاتا اور پھر اسے یہ کہا جاتا کہ اگر تم فلان شخص کو قتل کر دوگے تو تمہیں جنت ملے گی اور اگر واردات کے دوران تم خود مارے گئے تو ہر قیمت پر تمہیں وہی جنت عطا کی جائے گی یہ تھا وہ طریقہ کار جس کے تحت قاتل فدائی تیار کیے جاتے اور جو بڑے بڑے عظیم انسانوں کے قتل پر معمور ہوتے آج کتوالے شہر نے اس خطرے سے بچنے کے لیے کہ کہیں فدائی قاتل بصیر الملک کو دیکھتے ہی قتل نہ کر دے خاطر خواہ انتظام کر رکھا تھا تقریباً عشاء کی نماز کے بعد یہ لوگ دستر خان پر جمع ہوئے کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی بصیر الملک کو اس تمام تر جاسوس کاری کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی انہیں صرف یہی بتایا گیا تھا کہ بدھ مذہب کا ایک عالم بعض علمی عمور پر بات چیت کا خواہش مند ہے گفتگو کا آگاز محرن نساء کی بات سے ہوا مقدس لامہ آپ نوجوان ہیں کیا آپ کے مذہب میں علوم کی مقدار اتنی محدود ہے کہ ایک نوجوان طالب علم بامیان کے مجسموں تک پہنچ کر مقدس لامہ بن جاتا ہے لامہ نے جواب دیا نہیں یہ فی الحقیقت بدھا کی تعلیمات حاصل کرنے کے لئے ایک نکتہ آگاز ہے میں مکمل عالم نہیں بن گیا بلکہ اب میری باقاعدہ تعلیم کا آگاز ہو گیا ہے لائیت اسلامہ کی بات ختم ہوئی تو شیخ نظامی بولے بدھا کی تعلیمات کیا ہیں کیا آپ ہمیں چیدہ چیدہ باتیں بتا سکتے ہیں جی ہاں بتا سکتا ہوں لیکن جیسا کہ میں نے کہا ابھی میں اپنے مذہب کا عالم کامل نہیں ہوں بدھ کے فلسفے کی گہرائی کیا ہے یہ تو میں بھی ابھی نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مہاتمہ بدھ کا ایک ہی سبق تھا دخی انسانیت کو ازدار العذاب یعنی ارضی پیوستگی سے نجات دلا کر حقیقت سرمدیہ کے ساتھ متصل کر دیا جائے اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب ہم ہر قسم کی زمینی مشکلات کو بہادری کے ساتھ بردارست کرنے کی قوت حاصل کر لیں میں گزشتہ چار سال سے پردیسی ہوں چار سال بعد میں نے اپنا سفر مکمل کیا ہے اس دوران میں نے جتنی تکلیفیں اٹھائیں یہ سب میری ذات میں بہادری کا جہور پیدا کرنے کے لئے تھی اب دنیاوی پریشانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مہاتمہ بدھ نے راج محل میں آنکھ کھولی تھی جہاں اسائشیں ہی اسائشیں تھی تب انہوں نے محسوس کیا کہ اس طرح اشیاء دنیا کی محتاجی انہیں بزدل بنا دے گی مقتصر یہ کہ عظیم بدھا کی تعلیمات کا ملخص یہ ہے کہ مشک و مراقبہ کے ذریعے انفرادی سطح پر بے پنہا بہادری بے خوفی اور بے پروائی کا حصول لائت اسلامہ کی بات سن کر سب دھنگ رہ گئے بصیر الملک کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مسلمان صوفی بول رہا ہو سب سوچ رہے تھے کہ اگر بدھا کی تعلیمات یہی ہیں تو پھر مہاتمہ بدھ بھی خداوند کے برگزیدہ انسان تھے مان مقبل الدین بیگ جو نہ تو عالم فازل شخص تھا اور نہ ہی مدبر بلکہ وہ تو ایک تفتیشکار اور ذہین افسر تھا بغیر سوچے سمجھے بول اٹھا اگر بدھا کی تعلیمات یہ ہیں تو پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے میری بیٹی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اگر ایسا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں تو یقیناً آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اسلام کا لگوی معنی ہے سلام تھی پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ اسلام کو قبول نہیں کرتے مقبول الدین کا سوال مباحثے کے قوائد سے ہٹ کر تھا یہ گویا براہ راست انقید تھی چنانچہ بصیر الملک نے کوتوالے شہر کو اس انداز میں بات کرنے سے منع کیا لیکن لایت اسلامہ نے مقبول الدین کی بات کا برا نہ منایا تھا وہ تو ہنس رہا تھا پھر کسی قدر دھیمی آواز میں بولا میں کیسے اسلام قبول کرلوں میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان مخلوق خدا کے قتل کو جائز قرار دیتے ہیں انسانوں کی بات تو چھوڑیں کیونکہ میں نے اگر انسانوں کے قتل کی بات کی تو آپ نئے مباعث کا در کھول دیں گے لیکن اسلام میں تو بے قصور اور بے زبان مخلوقات کا قتل بھی جائز ہے آپ لوگ جانوروں کو زبا کرتے اور ان کا گوشت کھاتے ہیں آپ کے مقدس پیغمبر بھی ایسا ہی کرتے تھے جبکہ بودمت میں عشور کی مخلوق کو آزار پہنچانا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے ہم انسانی زمین پر اسی صورت پر امن طریقے سے رہ سکتے ہیں جب ہم ہر زندہ مخلوق کو اس کی فطری آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیں گے میرے نزدیک تو اسلام قتل و غارتگری کا درس دیتا ہے مجھے ڈر ہے کہیں آپ میری اس بات کا برا نہ مان جائیں لائت اسلامہ کا یہ سوال محرن نساء اور کوتوالے شہر کے لیے تو ایک چونکہ دینے والا اور لا جواب کر دینے والا سوال تھا لیکن بصیر الملک نظامی سارا سوال سننے کے دوران مسلسل مسکراتے رہے اور پھر لایت اسلامہ کی بات ختم ہونے پر وہ ان الفاظ میں بولے مقدسلامہ آپ کے مذہب کی تعلیمات کا زاویہ نظر درست نہیں جس چیز کو آپ تقریب اور قتل و غارتگری سمجھتے ہیں یہ کارخانہ کدرت میں توازن برقرار رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے میں یہ بات آپ کو ایک بہت ہی آسان مثال کی مدد سے سمجھا سکتا ہوں آپ ایک ایسا جزیرہ فرض کریں جہاں ہر طرح کی مخلوقات آباد ہیں پرندے درندے چرندے اور نباتات وغیرہ آپ فرض کریں کہ آپ نے اس جزیرے پر موجود درندوں کو یہ سوچ کر وہاں سے ہٹا دیا کہ یہ تمام درندے جو گوشت خور جانور ہیں بیچارے سبزی خور جانوروں یعنی چرندوں کو قتل کر دیتے ہیں تو نتیجتاں کیا ہوگا کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بصیر الملک اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے لاما کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک تھی محرون نیسا اور اس کا باپ پتھر کی طرح گمسم بیٹھے بصیر الملک کی اس عجیب و غریب مثال کو سن رہے تھے کچھ توقف کے بعد بصیر الملک نے پھر کہا ہوگا یہ کہ جب تمام گوشت خور درندے اس جزیرے سے ہٹا دیے جائیں گے تو تمام سبزی خور جانوروں کو دشمن کا کوئی خطرہ نہ رہے گا اور یوں ان کی رفتارے افضائش نسل کئی گناہ بڑھ جائے گی جلد ہی جزیرہ سبزی خور جانوروں سے لبا لب بھر جائے گا کیونکہ سبزی خور جانوروں کی رفتارے تناسل قدرتی طور پر بے حد زیادہ ہے سبزی خور چریندے پہلے کی نسبت کئی گناہ بڑھیں گے تو وہ جزیرے پر موجود تمام سبزہ چٹ کر جائیں گے گالباً چھ ماہ یہ ایک سال کے اندر اندر جزیرے پر کوئی درخت باقی نہ رہے گا اور سر سبز و شاداب جزیرہ ایک خشک اور چٹیل چٹانی سلسلہ بن کر رہ جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا بصیر الملک ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئے اب ان کی نگاہیں لایت اسلامہ کے چہرے پر مرکوز تھی لایت اسلامہ متجسس تھا جبکہ کوتوال شہر اور اس کی بیٹی بے پناہ انہماک کے ساتھ اس حیران کر دینے والی مثال کو سن رہے تھے مزید تھوڑا توقف کرنے کے بعد بصیر الملک نے اپنی بات یوں مکمل کی اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ تمام سبزی خور جانور جنہوں نے جزیرے کا سبزہ ہڑپ کر لیا اب خود خوراک کی کمی کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ مرنا شروع ہو جائیں گے غالباً تین چار ماہ کے اندر اندر تمام چریندے بھی لکمائے اجل بن جائیں گے کچھ حرصے تک کیڑے مکوڑے اور بعض کیرم خور پریندے جزیرے میں موجود رہیں گے بلاخر وہ بھی فنا ہو جائیں گے لیجی ایک سر سبز و شاداب اور جنت نظیر جزیرہ چند دنوں میں ویران کھنڈر بن گیا دیکھا اپنے قدرت کا نوخہ نظام کسی مخلوق کا قتل کسی دوسری مخلوق کے ہاتھوں علامت تخریب نہیں بلکہ عظیم توازن کی نشانی ہے ہم انسان بھی آفاقی قوانین کے پابند ہیں اور جسمانی طور پر ہم پر بھی قوانین قدرت کا اطلاق ہوتا ہے مسلمان جب شکار کھیلتے ہیں تو یہ اسی نظام توازن کا حصہ بن کر یہ عمل اختیار کرتے ہیں جو قدرت کی منچہ تھا شیخ نظامی کا بصیرت افروز جواب اتنا مدلل تھا کہ لامہ کی بولتی بند ہو گئی پہلی بار وہ ذہین نوجوان حق کا بکہ رہ گیا اسے اپنی نظروں میں بدہ کا سارا فلسوہ دڑھم سے گرتا ہوا محسوس ہوا مہرون عصا کا سینہ فخر سے پھول گیا کوتوال شہر کی بھی یہی حالت تھی اب اسے اپنی تفتیش کاری بھول چکی تھی سب لامہ کی طرف دیکھنے لگے سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ اب لامہ کیا کہتا ہے لامہ نے مہرون عصا کی بدر منیر جیسی روشناکوں کی تاب نہ لاتے ہوئے کسی قدر بوکھلائے ہوئے لہجے میں وہی سوال کر دیا جس کے نہ کرنے کا وہ قبل ازی اندیا دے چکا تھا تو پھر ایسا کیوں ہے کہ مسلمان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو کافر کہتے ہوئے ان کے قتل کی اجازت دیتے ہیں آپ کی مقدس کتاب قرآن میں لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ جنگ کرو اور کافروں کو قتل کرو اس طرز کا سوال لامہ کی بوکھلاہٹ کے نشانی تھی بصیر الملک سنجیدگی سے لامہ کا سوال سنتے رہے اور آخر میں مدبرانہ لہجے میں بولے دیکھئے ہماری مقدس کتاب قرآن حکیم میں کہیں نہیں لکھا کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو قتل کرو مسلمان اسے کہتے ہیں جو سلامتی کی بات کرتا ہو جبکہ کافر ہمارے نزدیک وہ ہے جو مسلمانوں کی سلامتی والی بات کا انکار کرے گویا کفر کرے کافر کا تو لگوی مطلب ہی یہ ہے کہ انکار کرنے والا قرآن حکیم میں یہ بھی نہیں لکھا کہ کافروں کا قتل کرو قرآن حکیم میں تو یہ لکھا ہے کہ انکار کرنے والوں کے سرداروں کو قتل کرو دراصل عامت الناس جب حقائق سے انکار کرتے ہیں تو وہ فی الحقیقت اپنے سرداروں کے کہنے پر ہی کرتے ہیں قرآن قریم کی آیت یہ ہے ترجمہ پس تم قتل کرو کفر کے اماموں کو مقدس لاما دیکھئے اسلام محض ان لوگوں کو جان سے مار دینے کا حکم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر سلامتی کا نظام قائم ہونے کے خلاف سفارہ ہوتے ہیں اسلام تو آپ کے مذہب بدمت سے کہیں زیادہ اس بات کا عرضو مند ہے کہ زمین پر انسان کے دکھ درد کا مدعوہ ہو سکے اب لاما کی حالت گیر تھی وہ آنکھیں پھاڑے شیخ نظامی کی جانب دیکھ رہا تھا لاما نے اس نشست میں یکے بعد دیگرے شیخ سے کئی سوال کیے وہ دونوں دیر تک مہوے گفتگو رہے کوتوالے شہر کو یقین ہو گیا تھا کہ لاما باطنیوں کا جاسوس نہیں لاما شدید حیران تھا اسے یوں لگا جیسے اس کی چار سالہ تپسیہ مسلمان عالم کے ساتھ ایک ہی نشست میں خاک ہو گئی اسے یوں لگا جیسے سچائی کا مذہب تو فی الحقیقت اسلام ہی ہے اب لائت اسلامہ کی زبان مزید کوئی سوال کرنے کی جورت ہی نہ کر پا رہی تھی لاما کو کافی دیر کے لیے خاموش دیکھ کر کوتوالے شہر اور مہرن نسا مسکرا دیئے چنانچہ گفتگو کی محویل برخواست ہوئی اور دستر خان پر خانہ چنا جانے لگا وہ بدوں کی بستی میں مقیم تھا لیکن اس کا دل و دماغ یہاں نہیں تھا اسے گزشتہ شب کی گفتگو کا ایک ایک لفظ زیادہ رہا تھا حسین دوشیزہ محروع کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور اس کے دانہ استاد بصیر الملک کی حیران کر دینے والی گفتگو لائت اسلامہ کے ذہن پر سبت ہو کر رہ گئی تھی وہ رات بھر کروٹ کروٹ تڑپتا رہا تھا صبح ہوتے ہی اسے اپنی عبادات کے لیے گوتم کے عظیم الجسہ عبود کی طرف جانا تھا لیکن وہ بستر پر ہی لیٹا رہا اہلِ بستی کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی عشور کا اوتار اور ان کا مقدس لامہ آج اپنی ضروری عبادات کے لیے کمرے سے نکلا ہی نہیں تھا لیکن کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ لامہ کے کمرے میں جا کر اس کی خیر خیریت پوچھتا دن چڑھے تک لائت اسلامہ کی یہی حالت رہی اور پھر جب سرج کافی بلند ہو گیا تو لائت اسلامہ اپنے کمرے سے نکل کر بامیان شہر کی جانب چل دیا سب لوگ حیران تھے کہ آج مقدس لامہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے لیکن لامہ کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بامیان جا رہا تھا وہ پیدل ہی تھا یہاں سے چند فرسنگ کے فاصلے پر شہر پناہ کا دروازہ تھا اور وادی کا یہ تمام علاقہ بامیان کے مضافات پر مشتمل تھا لامہ پیدل چلتا ہوا شہر کے نزدیک آ پہنچا بیرون شہر ایک وسیع شہرہ غزنی کی جانب چلی گئی تھی شہر سے نکلتے ہی تھوڑی سی آبادی تھی یہ دراصل شہر پناہ کے سامنے سڑک کے دونوں اطراف میں سوداغروں اور مسافروں کے لیے بنائی گئیں چند سیرائیں تھی اکہ دکہ دکانے بھی یہاں تھی جہاں سے مضافاتی بستیوں کے باشندے اشیعہ ضرورت خریدا کرتے تھے لائیتس ایک سیرائی کے سامنے سے گزرنے لگا تو اسے ایک عمر رسیدہ شخص نے روک لیا آج لائیتس نے اپنا مقصود لامائی لباس نہ پہن رکھا تھا بلکہ وہ بامیان کے عام شہری لباس میں ملبوس تھا عمر رسیدہ شخص نے لاما کو روکا تو لاما ٹھٹک گیا یہ ایک نورانی چہرے کا مالک بزرگ تھا جس کا چمکتا ہوا چہرہ اور دودھ کی طرح سفید داڑی اس کے نیک تینت بزرگ ہونے کی نشانی تھی عمر رسیدہ شخص کی پہشانی پر یمنی اشرفی کے برابر سجدوں کا نشان تھا مسلمان اس نشان کو محراب کہتے تھے اور تقدس کی علامت سمجھتے تھے چنانچہ عمر رسیدہ شخص کی سفید ریش اور محراب کو دیکھ کر لائیتس دیلی دل میں اس کی بزرگی اور زہد و عبادت کا قائل ہو گیا عمر رسیدہ شخص کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اس نے لاما کو روکتے ہی گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا اور پھر کچھ دیر بعد کہا تم بدمت مذہب کے نئے لاما ہو تم کل کوتوال شہر کے گھر کیوں گئے تھے اس کی بیٹی نے تمہیں بلایا تھا شاتیم کی آنکھوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی شاتیم ہفت اقلیم کی خبر رکھتا ہے تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس وقت تمہاری جیب میں طبتی اشرفیاں ہیں کہو میں نے جھوٹ کہا بتاؤ کیا میں جھوٹ کہتا ہوں بڑے شخص کا لہجہ پورا سرار اور جارہانہ تھا لائیتس دل ہی دل میں اس کی غیب دانی کا قائل ہو گیا بڑے کی آنکھوں میں کچھ ایسی کشش تھی کہ لائیتس نے خود کو بڑے کی گریفت میں محسوس کرنا شروع کر دیا عمر رسیدہ شخص جس نے اپنا نام شاتیم بتایا تھا لاما کی آنکھوں میں مسلسل آنکھیں ڈالے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا لیکن تجربے کار لاما گزشتہ چار برس میں ایسی ذہنی اور نظری تپسیاؤں سے گزر چکا تھا کہ اب اس کے لئے کسی پورا سرار آدمی کی کھینچتی ہوئی آنکھیں اتنی طاقتور نہ تھی جتنی کسی عام شخص کے لئے ہو سکتی تھی پھر بھی لاما سہمسا گیا وہ شاتیم کی تیز نگاہوں کی تاب نالاتے ہوئے نیچے دیکھنے لگا اب شاتیم کے چہرے پر ایک مقصود مسکراہت دکھائی دے رہی تھی غالباً اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا شاتیم لاما کے مزید نزدیک ہو گیا اور تحکمانہ لہجے میں لاما سے مخاطب ہوا چلو سرائے میں چلو میرے ساتھ سرائے میں چلو میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے نہ جانے شاتیم کے لہجے میں کیا بات تھی کہ لائیتس چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا عمر اسیدہ شاتیم اپنی لاتھی ٹیک تا آگے آگے چل دیا کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں سرائے میں موجود تھے شاتیم فیل حقیقت ایک باطنی تھا ایک خطرناک باطنی جس کے چہرے پر ایاری مکاری اور کراہت پہلی نظر میں دکھائی نہ دیتی تھی پہلی نظر میں شاتیم نورانی چہرے کا مالک ایک عبادت گزار بزرگ دکھائی دیتا تھا سرائے میں پہنچ کر شاتیم نے لاما کو ایک الہدہ کمرے میں لے جا کر کالین پر بیٹھنے کے لیے کہا چاروں طرف گاؤں تک یہ لگے تھے اور پہلی نظر میں یہ کمرہ کسی موتبر معلم کا حجرہ خصوصی دکھائی دیتا تھا کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا شاتیم نے بیٹھتے ہی لائٹس سے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے شاتیم سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی میں تمہیں بتاؤں تمہارے دل میں کیا ہے تم اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تم بے چین ہو کوتوالے شہر کی بیٹی نے تمہیں الجھا دیا ہے تم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اب اسلام کے بارے میں اپنی کون سی رائے قائم کرو تمہارے دل میں یہی ہے نا اب تو لائٹس کی حیرت سچ مچ آرسوان کو چھونے لگی تھی کیونکہ حقیقت یہی تھی جو ضعیف العمر شاتیم بتا رہا تھا چنانچہ لائٹس نے اپنے کندے ڈیلے چھوڑ دیئے اور کسی قدر جھچکتے ہوئے جواب دیا جی ہاں اے نیک بزرگ میں اُلج جو کہوں میں نے چار سال کی تپسیہ میں جو کچھ حاصل کیا وہ سب مجھے ڈوبتا دکھائی دیتا ہے میرے سینے پر بدھ کا بوسا سبت ہے لیکن کل رات کوتوال شہر کی دعوت میں موجود مسلمانوں کے عالم نے میرے سارے نظریات بدل دیئے آج میں نے اپنے مذہب کی عبادت نہیں کی اور سیدھا شہر کی جانب چل دیا میں اُس بزرگ سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں اور اپنے مزید سوالات کا جواب بھی چاہتا ہوں لائٹس کو محسوس ہوا جیسے مسلمان عالم کا ذکر سنتے ہی بڑے شاتم کی آنکھوں میں چونکنے کی لہر دوڑ گئی ہو لیکن فوراں ہی شاتم نے اپنے تجسس پر قابو پا لیا بڑا شاتم محض شاتمی نہیں بے پناہ شاتر بھی تھا یہ فیل حقیقت بامیان میں موجود باطنیوں کا سرگنا تھا اسے جو ہی لائٹس کی گفتگو میں کسی مسلمان عالم کا ذکر سننے کو ملا وہ دل ہی دل میں بری طرح چونک گیا اب تک اس نے جتنی غیب کی باتیں لائٹس کے سامنے کی تھی یہ سب فیل حقیقت اس کا علم غیب نہیں تھا بلکہ اس کے جاسوسوں کی لائی ہوئی خبریں تھی بامیان میں خفیہ طور پر موقیم باطنی جاسوسی کے ایک زیر زمین اور خفیہ نظام کے ساتھ منسلک تھے وہ جب چاہتے شہر کے کسی بھی اہم شخص کو خفیہ طور پر قتل کر دیتے باروی صدی کی پیدا میں مسلمانوں کے سامنے سب سے سنگین مسئلہ باطنیوں کا تھا اس زمانے میں باطنی پوری اسلامی سلطنت کے کونے کونے میں پھیل چکے تھے باطنیوں کی تحریک ایک خوفناک اور پرسرار تحریک تھی عمر سیدہ شاتم بھی اسی تحریک کا ایک معتبر رکن تھا وہ حسن بن سبا کے خاص الخاص ساتھیوں میں رہا تھا آج کل شاتم جیسے ایار باطنی کے ذمہ صرف ایک ہی کام لگایا گیا تھا اور وہ تھا عالم قبیر بصیر الملک نظامی کا قتل جو ہی لاما کی زبان سے شاتم نے مسلمان عالم کا ذکر سنا اس کے کان کھڑے ہو گئے حالانکہ وہ لائتس کو گھیر کر ہی اسی مقصد کی تحت لیا تھا کہ اس نوجوان کو اپنے جال میں پھانس کر اس سے کام لے سکے اسے معلوم تھا کہ لائتس کا تعلق کوتوال شہر کی بیٹی کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے وہ اس نوجوان کے اسی تعلق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مضموم مقاصد کو پورا کرنا چاہتا تھا شاتم نے دھیرے دھیرے لائتس کو اپنے چیشے میں اتارنے کے کام کا آگاز کر دیا سب سے پہلے اس نے لائتس کے لیے خوش ذائقہ پھل اور میوے منگوائے جن کے ہمرا خوش رنگ مشروبات بھی تھے اب شاتم اور اس کا مہمان لائتس ایک دوسرے کے ساتھ کسی قدر کھل سے گئے تھے شاتم نے کہا تم اسلام کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو یہ باتیں تو تمہیں میں بھی بتا سکتا ہوں لیکن ذرا اس مسلمان عالم کا نام تو بتاؤ جس کے پاس تم جانے والے تھے میں بھی تو جانوں کہ آخر بامیان میں مجھ سے زیادہ صاحب علم کون ہے لائتس کو شاتم کی تعالی اور صاحب علم ہونے کا زوم اچھا نہ لگا اس نے کسی قدر سنجیدگی سے جواب دیا غالباً ان کا نام بصیر الملک نظامی تھا لائتس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ بڑا شاتم اپنی جگہ پر قسمسا کر رہ گیا اس نے سوچا یہ نوجوان تو بہت قیمتی ہے جو براہ راس بصیر الملک تک رسائی رکھتا ہے کیوں نہ اسے بصیر الملک تک جانے دیا جائے اور اس کی مدد سے اپنے حدف تک رسائی حاصل کی جائے اس کی آنکھوں میں موجود آیاری کی چمک دوچند ہو گئی مان لائتس نے شاتم سے ایک چپتا ہوا سوال کر دیا محترم بزرگ آپ تو فرما رہے تھے کہ ہفت تقلیم کے غیبی علوم آپ کی نظروں کے سامنے ہیں پھر آپ کو مجھ سے مسلمان عالم کا نام پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی لائتس کے سوال سے شاتم ایک لمحے کے لیے گڑ بڑا سا گیا لیکن اگلے لمحے اس نے فوراً خود پر قابو پاتے ہوئے کہا نوجوان میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم دروگ گوئی سے کام لیتے ہو یا راست گوئی سے اب میں مطمئن ہوں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ایک سچے اور خرے انسان ہو میں تمہاری طرف شفقت پدری کا ہاتھ بڑھاتا ہوں آج سے تم میرے مو بولے بیٹے ہو تمہیں جس چیز کی طلب ہو تم بلا جزک مجھ سے مانگ سکتے ہو میں تمہیں اسی سرائے میں ملوں گا ہاں تو تم نے بتایا نہیں کہ اسلام کے بارے میں وہ کون سے سوالات ہیں جن کا جواب تمہیں چاہیے لیکن اب لائتس اس بڑھے سے پیچھا چڑھانا چاہتا تھا چنانچہ اس نے اپنے مقصود باروب انداز میں کہا محترم بزرگ میں یہ سوالات بصیر الملک سے ہی پوچھوں گا وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ سے بھی پوچھوں گا میں تو علم کا پیاسہ ہوں سر دست میں وہیں جانا چاہتا ہوں لہٰذا آپ مجھے اجازت دیجئے شاتم دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کر رہ گیا لیکن وہ بارحال اس نوجوان کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دینا چاہتا تھا اس نے خفیف سی مسکراہت کے ساتھ کہا بہت اچھا جیسے تمہاری مرضی لیکن تم نے میری محبت کا جواب نہیں دیا میں نے تمہیں بیٹا کہا ہے بے شک میں آپ کی محبت اور خلوص کی قدر کرتا ہوں آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے تو میں بھی آپ کو ایک باپ کا صحیح احترام دوں گا میں آپ سے ملنے کے لئے ضرور دوبارہ آوں گا اتنا کہتے ہی لائتس اٹھ کھڑا ہوا توان کرہن شاتم کو بھی اٹھنا پڑا لائتس نے انتہائی مودبانہ لہج میں بڑے سے اجازت چاہی اور چل دیا جب تک لائتس سرائے سے نکل نہ گیا شاتم اسے پیچھے سے گہری نظروں کے ساتھ گھورتا رہا جو ہی لائتس سرائے سے باہر نکلا شاتم نے سرائے میں موجود ایک نوجوان کو اشارے سے اپنی جانب بلائیا اور تیز لہجے میں حکم دیا باکر فلفور اس نوجوان کا تعاقب کرو آج سارا دن تمہیں اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنی ہے ایک ایک بات کا گہری نظر سے جائزہ لینا میں ذرا سی کوتا ہی بھی برداشت نہیں کروں گا اگلے لمحے وہ نوجوان جسے شاتم نے باکر کہہ کر پکارا تھا بجلی کی تیزی کے ساتھ باہر کی طرف لپکا یہ دن کا وقت تھا لائتس مہرون عیسیٰ کے گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ مہرون عیسیٰ جامعہ تل راشدات میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے گئی ہے لائتس یہ نہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں طالبات کے لئے الگ مقاتب اور لڑکوں کے لئے الگ مقاتب کا رواج تھا لائتس بغیر سوچے سمجھے پیدل ہی جامعہ تل راشدات کے دروازے پر جا پہنچا دربان نے اسے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی تو لائتس کو مایوس ہی ہونے لگی وہ اپنے تاکب سے بلکل بے خبر تھا حالانکہ اس سے کچھ فاصلے پر بڑے شاتم کا جاسوس باکر اس پر گہری نگائیں گاڑے ہوئے تھا ٹھیک اسی وقت جب لائتس مایوس ہو کر واپس لوٹنا چاہتا تھا دربان نے اسے آواز دے کر پکارا اور اس کا نام پوچھا لائتس نے اپنا نام بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ وہ فی الحقیقت بصیر الملک سے ملنا چاہتا تھا لائتس کے موزے بصیر الملک کا لفظ نکلنے کی دیر تھی کہ دربان چونک اٹھا جامیہ تل راشدات کے دربان کو بصیر الملک کے محافظ سپاہیوں نے حالات کی سنگینی سے آگاہ کر رکھا تھا چنانچہ ایک اجنبی اور گیر متعلقہ شخص سے بصیر الملک کا نام سنتے ہی دربان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس نے لائتس کو دروازے پر کھڑا رہنے کی تاقید کی اور خود سر پر پاؤں رکھ کر اس طرف کو بھاگا جہاں شیخ نظامی کے لیے مقرر کیے گئے کوتوالے شہر کے چار تجربے کار سپاہی موجود تھے سپاہیوں کے سالار کو دربان نے ایک اجنبی نوجوان لائتس کے بارے میں بتایا تو سب چونک اٹھے انہیں یوں لگا گویا حسن من صباح کا قاتل فدائی بصیر الملک کے قتل کی نیت سے آ پہنچا ہے چاروں سپاہی مستعید ہو گئے اور دربان کے ہمرا جامعہ تل راشتات کے بڑے دروازے کی جانب چل دئیے جو ہی یہ لوگ دروازے پر پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے کہ اجنبی نوجوان وہاں موجود نہیں تھا دراصل ٹھیک اس وقت جب سپاہی دربان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے محرون نساء کی نظر لائتس پر پڑ گئی وہ غالباً مدرسہ کے دروازے کے پاس ہی سے گزر رہی تھی محرون نے بغیر کسی سے اجازت لیے لائتس کو اندر بلا لیا اور اپنے ہمرا لے کر رئیس الجامعہ کے دفتر کی جانب چل دی دروازے پر آئے ہوئے محافظ بری طرح سٹ پٹا گئے انہیں یوں لگا گویا ہاتھ آیا شکار نکل گیا تھا وہ بڑی اجلت میں دائیں بائیں دیکھنے لگے سپاہیوں کا سالار پاگلوں کی طرح سامنے دکھائی دینے والی ایک خاتون کی جانب دوڑا جو غالبا مدرسے کی معلمہ تھی سپاہیوں کے سالار نے انتہائی تیز لہجے میں اور باوجلت معلمہ سے دریافت کیا تھوڑی دیر پہلے مدرسے کے دروازے پر ایک نوجوان موجود تھا آپ نے اسے دیکھا جی ہاں وہ قوتوال شہر کی بیٹی محرون نیسا کے ہمرا رئیس الجامعہ کے دفتر کی جانب گئے ہیں اب تو گویا گزب ہی ہو گیا تھا چاروں سپاہی دردھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ شیخ نظامی کے دفتر کی جانب دوڑے لیکن جو ہی وہ دفتر کے دروازے پر پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کی ساری تیزی جاتی رہی کہ بصیر الملک اجنبی نوجوان کے سامنے بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے چاروں سپاہی تھنڈے ہو گئے فی الحقیقت بصیر الملک لائتس کو مشورہ دے رہے تھے کہ وہ اپنی علمی پیاس بوجانے کے لیے بغداد کے عظیم مدرسہ جامعہ نظامیہ کا قصد کرے دوستو بغداد کا مشہور مدرسہ نظامیہ جو حقیقت میں حال میں اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی نظام الملک توسی نے ہی قائم کیا تھا اس مدرسے کے مشہور اساتذہ میں امام مغزالی رحمت اللہ لے بھی رہے تھے بہاولہ تاریخ ایران جل دو صفحہ ایک سو اسی وہ جانتے تھے کہ جامعہ نظامیہ میں اس نوجوان کے ہر سوال کا اقلی و نقلی جواب موجود ہے لیکن بصیر الملک کی بات سن کر لائتس نے بتایا انہوں نے مجھے فرمایا کہ ہف تقلیم کے علوم ان کے سامنے آیا ہیں ان کا کہنا تھا کہ میرے ہر سوال کا جواب ان کے پاس ہے بصیر الملک کے لیے یہ بات نہیں تھی ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے لائتس سے سوال کیا ذرا ان بزرگ کا ہلیا تو بتائیے لائتس نے شاتم کا ہلیا بصیر الملک کے سامنے بیان کیا بصیر الملک کی آنکوں میں کچھ دیر تک ادم پہچان کی جھلک رہی لیکن اگلے لمحے وہ کھل کھلا کر ہنس دیئے اچھا تم شاتم زابلی کی بات کر رہے ہو میں اسے جانتا ہوں وہ دیوانہ ہے بازاروں میں گھومتا ہے اور اسی طرح کے الٹی سیدھی ہاکتا رہتا ہے وہ متلک جاہل ہیں پہلے تمار تھا بامیان کے بازاروں میں خجوریں بیچا کرتا تھا خاصا دولت مند تھا پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا سنا ہے کہ کبھی کبھی بیچ و راہے میں با آواز بلند تقریر شروع کر دیتا ہے بامیان کے علماء نے مجھ سے بات کی تو میں ہنس دیا میں نے کہا ارے وہ تو دیوانہ ہے اپنے آپ کو منصور حلاج سمجھتا ہے اس نے تمہیں یہ بھی کہا ہوگا کہ وہ گیب کی باتیں جانتا ہے شاتم نے یہی تو کہا تھا لائتس بصیر الملک کی باتیں سن کر پہلے حیران ہوا اور پھر وہ بھی ہنسنے لگا لیکن مہرون عیسیٰ سنجیدہ تھی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا وہ خاموش رہی دیر تک لائتس اور بصیر الملک کے دربیان بات چت ہوتی رہی لائتس اپنے دل میں پیدا ہونے والے سوال کرتا رہا اور بصیر الملک ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیتے رہے مگر اس تمام عرصے میں مہرون عیسیٰ نہ صرف خاموش رہی بلکہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہی